بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فنکشنز کے ایک اور ٹاپک کے ساتھ آج ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں آج تھوڑا سا کمپیرٹیبلی فنکشنز کا ایک نیا کانسپٹ ہے which is function overloading overloading ہوتی کیا ہے اور اس کے کیا فوائد کیا benefits ہیں ویسے تو اس کے بہت سارے benefits آپ object oriented programming میں دیکھیں گے فنکشن کی overloading ہے کیا یہ definition simply اس سے پہلے ہم نے یہ پڑھا کہ جب بھی ہم functions لکھتے ہیں یا declare کرتے ہیں یا define کرتے ہیں تو ایک ہی نام کے دو functions ایک پروگرام میں exist نہیں کر سکتے because وہ conflict ہو سکتا ہے جس طرح ہم نے کہا تھا کہ ایک ہی نام کے دو variables ایک پروگرام میں نہیں ہوں گے وہ error generate کرے گا compiler تو ایک طریقہ ایسا ہے کہ جس طریقے کی مدد سے ہم دو functions ایک ہی نام کے create کر سکتے ہیں وہ کیا طریقہ ہے اور وہ کیا concept ہے اور وہ کیسے ممکن ہے اسی کو ہم آج discuss کریں گے اور یہی کہلاتا ہے function overloading so I am function overloading کو پہلے implement کرتے ہیں اور پھر ہم اس کے فائدے دیکھیں گے اور اس کے uses دیکھیں گے کہ function overloading کے کیا فوائد ہیں so for example میں یہاں دو functions لکھتا ہوں ان کو define کرتا ہوں let's suppose میرے یہ دونوں functions کیا ہوں گی int edition کے نام سے میں ایک function لکھا اور میں بجائے prototype دینے کے یہیں main سے پہلے ان functions کو define کر لیتا ہوں so once again میرا ایک اور function ہے جس کو میں نے int addition same نام دیا اور جب میں ان کو یوں کروں گا تو ان میں basically میں ان کو call جب کروں گا تو یہاں پہ میں int a b and c یہ تین میں نے values لیں تو سب سے پہلے میں c out اور تینوں values user سے لوں c in کر کے یا simply اس کو زیادہ simple اور آسان رکھنے کے لیے میں کیا کرتا ہوں یہیں پہ hard code کر دیتا ہوں a equals to 20 اور b equals to 30 and c equals to 56 something like that اور addition کرتا ہوں اور اس میں values pass کر دیتا ہوں 20 and 30 and 25 یا simply میں دوبارہ values sorry variables میں save کر چکا ہوں a b and c اب چونکہ میں نے یہ دو functions addition کے define کی ہیں تو پہلے میں اگر اس stage پہ ان کو compile کروں تو یہ مجھے error دے گا اور وہ error کہہ کہ redefinition of int addition یعنی ایک دفعہ int addition declare ہو چکا ہے یا define ہو چکا تو یہاں پہ ہم اسے redeclare کر رہے ہیں دوبارہ بھی declare کر رہے ہیں which is not allowed so function overloading کا concept یہ ہے کہ دو functions with the same name ایک program میں تب exist کر سکتے ہیں جب یا تو ان کے parameters different ہوں یعنی یہ کوئی parameter receive کرے اور یہ بھی parameter یہ parameter receive نہ کرے یا پھر types of parameters different ہوں یعنی دو تین conditions ہے پہلی condition یہ ہے کہ number of parameters یا arguments چونکہ ہم نے یہ کہا تھا کہ یہاں سے جب پاس کرتے ہیں تو یہ parameters ہوتے ہیں جب یہ receive ہوتے ہیں تو یہ arguments ہوتے ہیں یا پھر ان کو actual parameters کہتے ہیں اور ان کو formal parameters کہتے ہیں تو میں ایک convention رکھ لیتا ہوں کہ میں جہاں سے pass کروں گا وہاں سے اسے parameter بولوں گا اور جہاں receive کروں گا وہاں انہیں arguments بولوں گا تو یہاں پہ میں یہاں number of arguments different ہونے چاہیے یعنی یہاں اگر دو arguments ہیں تو یہاں تین ہونے چاہیے یہاں تین ہونے چاہیے یعنی number of arguments دونوں میں سیم نہیں ہونے چاہیے یا تو ایک condition یہ ہے دوسری condition یہ ہے کہ یا تو types of argument different ہو یعنی یہاں int ہوں یہاں float ہو type تو پھر بھی allow ہے تیسری condition یہ ہے کہ ان کی return type different ہونی چاہیے یعنی یہ int ہے تو یہ float ہو جائے یا یہ چار ہو جائے تو یہ double ہو جائے اس طرح سے تو number of argument different ہو return type ان کی different ہو یا پھر ان کی data types different ہو جو یہاں پہ دی جاتی ہیں یہ تین conditions ہوں تو function overloading allow ہے تو اب میں مثال کے طور پہ یہ کام کرتا ہوں کہ یہاں پہ اس کو میں کر دیتا ہوں int a اور int b یہاں دو arguments میں نے لے لیے اور یہاں پہ میں نے int a int b and int c یہاں میں نے تین arguments لے لیے تو now this would be allowed اب یہ مجھے وہ error نہیں دے گا and now this is allowed کہ میں دو function same name کے کروں but ان کے جو parameters ہیں یا تو ان کی types different ہو یا number of arguments different ہو یا اس طرح کی کوئی یا ان کی جو return type وہ different ہو تو اب یہ مجھے allow کر چکا ہے تو اب یہاں پہ میں اگر چاہوں تو return لکھ کر a اور b دونوں کو add کر دوں a plus b اور obviously یہ return integer ہو رہے ہیں یہاں return type b already integer ہے اور یہاں پہ میں return کر دوں return a plus b plus c so now یہ بھی addition ہے یہ بھی addition ہے اب جب ہم function call کرتے ہیں تو یہ call کے وقت decide ہوتا ہے کہ ہم کس function کو کتنے parameter دے رہے ہیں اور جتنے parameter دیں گے یہ اس حساب سے automatically اسی function کو call کرے گا مثال کے طور پر ہم نے addition call کیا اور اس addition کو ہم نے یہاں پہ تین parameters پاس کیے اور یہ تین parameter جب پاس کیے تو یہ ان دونوں additions میں سے کونسا function call کرے گا جو تین arguments receive کر رہے ہیں یہ compile time پہ deceiving ہو جائے گا لیکن اگر میں دوبارہ سے اسی addition کے function کو ایک دفعہ پھر call کروں اور this time میں اس میں دو parameters دوں یعنی صرف b اور c parameters دوں تو this time یہ والا function automatically call کرے گا کس function کو یا کون سے والے addition کو اس addition کو جو دو parameters لے رہا ہے so this is also allowed so یہاں پہ میں couts ذرا سا prompt کر دیتا ہوں تاکہ understand کرنا آسان ہو addition of three values اور اس کو یہاں پہ mention کریں and then یہاں پرومٹ کر کے میں اس function کے لیے لکھ دیتا ہوں addition of two values got it اور یہاں پہ میں line breaker دیتا ہوں جہاں کی تاکہ یہ آسانی سے سمجھ آسکے آپ کو دکھنے میں بھی so now اب ہم اگر دیکھیں تو پہلا والا addition function call جو ہے وہ تین values کو add کرے گا اور تین values mean twenty, thirty and fifty six it becomes one or six and then second جو ہے that would call the two values یعنی thirty and fifty six which becomes eighty six تو یہ ہماری function overloading کا concept تھا اب ہم یہاں یہ بھی کر سکتے ہیں کہ user سے value لیں اور ایک addition کا function ہم بنائیں float type کی values کے لیے یعنی point والی values کے لیے ایک addition کا function ہم بنائیں integer values کے لیے and so on and so forth تو اس کی applications جو ہیں وہ کافی different ہو سکتی ہیں but function overloading کا concept یہ ہی ہے کہ in a same program we can write more than one functions with the same name and this concept is called overloading but there are few conditions that needs to be that need to be followed اور وہ conditions کیا ہیں کہ یا تو function کے number of arguments different ہونے چاہیے اس case میں ہمارے کیا ہے number of arguments different ہے یعنی یہاں اس function میں دو arguments ہیں اور اس function میں تین arguments ہیں دوسری condition یہ ہے کہ ان کی data types different ہونی چاہیے data type کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ int type کے ہیں دونوں تو یہاں میں ان کی type جو ہے وہ change کر دوں float اور اگر میں اسے اب دو بھی رہنے دوں تو اب یہاں پہ ان دونوں کی جو type ہے وہ different کر دوں تو اب بھی یہ چلے گا یہ دوسری condition ہے اور تیسری condition یہ ہے کہ ان کی return type different ہونی چاہیے return type کا مطلب یہ ہے کہ یہ float ہے تو اس کی جو return type ہے that should also be a float اور اس کی int تو اب بھی یہ جو ہے وہ چلے گا اب یہ بشک int int ہو جائے back end پہ اس کی return type float ہے تو اب بھی یہ چلے گا تو یہ function overloading کے concept تھے اور function overloading کی basically کیا applications ہیں اس سے multiple function with the same name اور جن کا purpose slightly different ہو اور یہ بہت زیادہ complexity program کی reduce کر سکتے ہیں اور ان کے نام یاد رکھنا آسان ہوتا ہے normally اس طرح کہ اگر function کو different name دیں تو اگر زیادہ functions ہوں تو ان کے نام یاد رکھنا بھی quite difficult ہو سکتا ہے program کی readability enhance ہو سکتی ہے اور پھر یہ ایک time جو ہم object oriented میں پڑھیں گے polymorphism تو یہ polymorphic behavior کو بھی exhibit کرتے ہیں کہ function کا نام same ہے but وہ different purpose کے لئے استعمال ہو رہے ہیں so this is all about function overloading اس میں function overriding کا concept بھی ہے جو کہ inheritance اور object oriented programming جب discuss ہوتی ہے تو روپرلی وہاں اس کو discuss کیا جاتا ہے but right now یہاں تک function overloading i think is good enough اور آپ کو سمجھ بھی آگیا ہوگا ہم انشاءاللہ ہمارا یہ chapter ہے functions کا it has almost been completed we will be writing an example program in which we will be discussing all these concepts together in a single program اور ہم کہیں گے یا ثابت کریں گے یا ثابت کرنے کی کوشش کریں گے کہ functions کس طرح useful ہیں ماری programming میں so انشاءاللہ we'll see you in the next video till then اللہ حافظ